اسلام علیکم کلاس پریویس لیکچر میں ہم نے ایک سیمپل انگلیس لینگویج میں سوڈو کورڈ دیکھا تھا اور اس سوڈو کورڈ سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے ہم سیمپل ایک اسمبلی میں کورڈ لکھ سکتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ایک اسمبلی کا کورڈ لکھا ہوئے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا اپنے کنسپٹ مائنڈ میں رکھنا ہے جیسا کہ پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ سورس کونسا ہے اور دیسٹینیشن کونسا ہے سم ٹائم یہاں پر دو اپرنٹ بھی استعمال کیا رہا سکتے ہیں سم ٹائم ایک اپرنٹ بھی استعمال کیا رہا سکتے ہیں اور جو ایک اپرنٹ استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر وہ سورس بھی ہو سکتے ہیں وہ دیسٹینیشن بھی ہو سکتے ہیں اور سم ٹائم ایسا ہوگا کہ صرف اپریشن یہاں پر استعمال کیا جائے امپلائیڈ آپرینٹس کا بھی استعمال کرتے ہیں امپلائیڈ آپرینٹس کے کون سے آپرینٹس ہوں گے یہ ہمارے پاس پارٹیکولر ریجسٹرز ہوں گے جیسا کہ ایکیمیلیٹر ریجسٹرز ہے ان کو سمٹائم انسٹرکشنز میں مینشن کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی تو ان چیزوں کا اپنے خیال خاص خیال لکھنا ہے جیسا کہ ایک اور بات یہ تھی کہ جو انگلیش میں ہم ورڈز استعمال کرتے ہیں یہ ہم نے ایک ڈیپرنس دیکھا تھا کہ جو لو لیول لینگویج ہے مشین لینگویج وہاں پر خاص وہ زیرو ونز ہی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس اسیمبلی لینگویج ہے ہم اس میں کیا کرتے ہیں انگلیش لائک ورڈز کا استعمال کرتے ہیں جس کو ہم نیمونکس کہتے ہیں اب جو نیمونکس ہم نے استعمال کرنا وہ انگلیش سے سورے سے مختلف ہوں گے مختلف کس طریقے سے ہوں گے سم ٹائم انگلیش کے جو بڑے بڑے ورڈز ہیں جہاں ہم نے سپیلنگ بہت استعمال کیوں وہاں پر ہم فل فل سپیلنگ نہیں لکھیں گے بلکہ اس کی ابریبیٹیڈ فارم لکھیں گے سیمبلی لینگویج میں تو یہ ہمارے پاس ایک پروگرام ہے ایکزامپل ہمارے پاس ہے کہ ایکزامپل 1.1 ہے یہاں پر ہم نے ایک پروگرام لکھنا ہے اپر پروگرام تو ایڈ 3 نمبرز یوزنگ ریجسٹرز 0-0-3 لائن ہے 0-0-4 لائن ہے 0-0-5 ہے 6 ہے 7-8-9-10 یہاں پر آپ کو سائیڈ میں نمبرنگ بتائی جا رہی ہے کہ یہ نمبر 1 لائن نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 اب یہاں پر میں ایکسپلین کرتی ہوں ون بائی ون کہ نمبر 1 لائن میں کیا ہو رہا ہے نمبر 2 میں کیا ہو رہا ہے نمبر 3 میں کیا ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں ہر لائن کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے یہ دیکھیں نمبر 1 لائن ہے نمبر 1 لائن کے سٹارٹ میں سیمی کال لائن لگایا ہے دیکھیں ترمی نٹر لگایا ہے یہ آپ یہ نمبر 1 جو لائن ہے نمبر 1 کے سٹارٹ میں ترمی نٹر لگایا ہے یہ ترمی نٹر کیوں لگایا ہے یہ ترمی نٹر لگایا ہے کمینٹس کے لئے آپ کو معلوم ہے کہ جو کمینٹس والا ایریا ہوتا ہے ہمارا جو پروسیسر ہوتا ہے کمینٹ والے ایریا کو ریڈ نہیں کرتا اس ورہ سے اس کو فرق نہیں بڑھتا یہاں بھی کیا ایرل آ رہی ہے کیا نہیں جیسا کہ اسیمبلی لائپ نے سی پلس پلس پڑھی ہے سی پلس پلس میں ہم کمنٹس کے لیے یہاں پر ڈبل بیک سلیش کا استعمال کرتے تھے یا پھر بیک سلیش اسٹری کو یہاں پر ہم کمنٹس لکھتے تھے اگر ہم نے ملٹیپل لائنز کا کمنٹ لکھنا ہو تو اس کے بعد اس طرح سے اس کو کلوز کرتے تھے لیکن اسیمبلی لائنگویج میں کیا کرنا ہے اسیمبلی لائنگویج میں ہم کمنٹ لکھنے کے لیے ترمی نیٹر کا استعمال کرتے ہیں یہاں پر ہم نے سیمی کولن کا استعمال کرنا ہے کمنٹس لکھنے کے لیے اسیمبلی پروگرام میں اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پر اورگ 0x0100 اور اس کے بعد نمبر 3 لائن پر دیکھیں موو اے ایکس کاما 5 اب یہاں پر دیکھیں آپ کو کمنٹس کے تھرو بتایا بھی ہوا ہے کہ نمبر 3 لائن پر کیا ہو رہا ہے اب دیکھیں نمبر 3 لائن پر ہو رہا ہے یہ دیکھیں لوڈ 1st number in ax یہ 5 constant ہے یہ اس کو موو کرا دو ax میں یعنی کہ ax میں store کر دو 5 اب 2nd لائن میں کیا ہو رہا ہے یعنی کہ 4th لائن میں کیا ہو رہا ہے 4th لائن میں یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں موو بی ایکس کاما 10 اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے لوڈ 2nd number in bx کہ یہ جو 10 ہے نا یہ bx میں store کرا دو یعنی کہ اس کو کہنے یہ کہنے کا مقصد ہمارا یہاں پر یہ ہے کہ 10 جو ہے وہ لوڈ ہو جائے bx میں اب جو 5th لائن ہے 5th لائن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ accumulate accumulate کا مطلب کیا ہوتا ہے add کرنا accumulate some in ax ax میں اور bx کی value جو ہے ax میں اس ٹائم 5 ہے bx میں اس ٹائم 10 ہے ax اور bs کو accumulate کرو جمع کرو اور اس کی value کہاں store کرنی ہے ax میں یہ معلوم ہے نا آپ کو یہ destination ہے اور یہ source ہے جو پہلا آپ کے پاس operand ہوگا وہ آپ as a destination لیں گے جیسے کہ ہم نے پچھلے lecture میں دیکھا تھا اور جو دوسرا آپ کے پاس operand ہوگا implied operand ہوگا دوسرا آپ کے پاس ہوگا وہ آپ as a source استعمال کر رہے ہیں اب یہاں پر ہم نے add کرنا یعنی کہ ax میں اس ٹائم پڑھا ہوئے 5 اور bx میں اس ٹائم پڑھا ہوئے 10 اور 5 اور 10 کو add کرو تو کیا ہوگا جانا ہے 15 اب 15 کہاں ڈاک store ہونا یہ 15 store ہو جائے گا ax میں ٹھیک ہے ہم نے کہا ax میں store کر دو 15 اب اس کے next line دیکھیں نمبر 7th line آپ دیکھیں sorry نمبر 6 line دیکھیں move bx to comma 15 اب کیا کیا load third number in bx third number ہے third number ہمارے پاس 15 ہے 15 کو bx کے اندر اب load کر دو 15 اب bx کی نئی value آجائے گی 15 اب ہم نے اس کو store نہیں کروایا ٹھیک ہے یہ جو نئی value آئی ہے bx کی پہلے اس کے اندر 10 تھا اب اس کے اندر value آگئے 15 اب دیکھیں یہاں پر نمبر 7th line میں کیا ہو رہا ہے add ax, bx ax اور bx کو جو ہے وہ accumulate کرو جمع کرو اب ax کے اندر کیا پڑھا ہوئے ax کے اندر پڑھا ہوئے 15 اب bx کے اندر کیا پڑھا ہوئے bx کے اندر پڑھا ہوئے 15 اب اس کی value کیا ہو جائے گی 30 اب 30 کہاں جا کے store ہوگی 30 store ہوگی ax میں ٹھیک ہے نا جیسے کہ دیکھیں پہلا جو ایک پاس implied op print ہوگا یہ ہوگا آپ کا destination اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا ہوگا source ٹھیک ہے اور دیکھیں یہ last پہ یہ number line جو ہے یہاں پر number 800 یہ number 8 line دیکھیں یہاں پر اس کو blank چھوڑا ہوئے یہ blank چھوڑنے کا بھی مقصد ہے تاکہ جیسے ہم وہ c++ میں لگاتے تھے curly braces کا ہم استعمال کرتے تھے اب یہاں پر curly braces کا تو استعمال نہیں کرنا لیکن اس کو blank چھوڑ دینا ہے تاکہ یہاں پر ہمارا جو دی بگر ہے یا جو ہمارے اس کے اندر execute کر رہے ہیں ہمارے پروگرام کو اس کو سمجھ لگ جائے کہ آپ کا پروگرام یہاں پر ختم ہو گیا ہے اس کے بعد terminate کرنے کے لیے آپ نے یہ دو لائنز استعمال کرنی ہے جہاں پر آپ نے اپنے پروگرام terminate کرنے ہے وہاں پر آپ نے یہ دو لائنز استعمال کرنی ہے move ax, 0 cross 4c 00 int 0 cross 21 یہ اپنے دو لائنز کا لازمی استعمال کرنے تاکہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ properly terminate ہو جائے اب یہاں پر مزید آپ کو سمجھانے کے لیے یہی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہی باتیں آپ کو یہاں پر لکھیں ہوئی ہیں کہ 001 لائنز میں کیا ہو رہا ہے number 2 لائنز میں کیا ہو رہا ہے number 3 لائنز میں کیا ہو رہا ہے پھر بھی میں آپ کو یہاں پر explain کر دیتی ہوں number 1 لائنز پر کیا ہو رہا ہے کہ to start a comment a semicolon is used اپنے comment کو start کرنے کے لیے آپ semicolon کا استعمال کریں گے and the assembler ignores everything as on the same line اور جو آپ کا assembler ہوگا وہ ہر چیز ignore کر دے گا جو کہ after semicolon ہوگا کیونکہ اس کو وہ as a comment consider کرے گا comments must be extensively used in assembly language program to make them readable جو ہے یہاں پر comments لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کا جو program ہے وہ readable ہو جائے جیسے کہ جس کو اسیمیلی لینگویج پتا ہے وہ تو اس کو سمجھ جائے گا لیکن جس بندے کو اسیمیلی لینگویج کا نہیں معلوم یا جس کو اسیمیلی لینگویج کا کوڈ کا نہیں معلوم وہ comments کو پڑھ کے اس کوڈ کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا اب نمبر 2 لین پر کیا ہے leave the or directive for now یہ جو لکھا ہوئے یہاں پر اس لین کا استعمال کیا ہوئی کہتے ہیں کہ اس کو بھی چھوڑ دیں اس کو آنے وال ٹائم میں اس کو مزید یہاں پر explain کریں گے اس کو use کرنے کا مقصد کیا تھا اب نمبر 3 لین پر لکھا constant 5 is loaded in one register ax یہاں پر ax register ہے اس کے انتر constant 5 وہ کہا گیا ہے 5 اس کو load کر دو ax register میں اب next ہے number 4 لائن ہے اس کے انتر constant 10 is loaded in another register bx اب یہاں پر کہا گیا ہے 10 constant ہے اس کو bx میں store کر دیں اب number 5 لائن پر کیا کہا گیا ہے register bx is added to register ax اب یہاں پر ax میں جو value پڑی ہوئی ہے اور bx میں value پڑی ہوئے دونوں کو add کر دو and the result is stored in register ax اور جو اس کا result آئے گا اس کو کہاں store کر وانا ax میں جیسے کہ آپ کو انگلیش کا sentences دیکھے تھے ہم نے دکھا تھا یہ پہلا operant ہے دوسرا operant ہے source ہوگا تو جب ax اور bx کو add کر دیں گے تو result کہاں store کروانا ہے ax میں ٹھیک ہے number six line پہ ہمارے پاس instruction ہے move bx 15 the constant 15 is loaded in the register bx bx register میں load کر دیں 15 اب یہ پر number seven line پہ دیکھیں register bx is again added to register ax اب یہ پر دوبارہ سے کہا گیا ہے ax اور bx کو add کر دیں ٹھیک ہے now اب یہ پر کیا ہے now producing 15 plus 15 اب دیکھیں یہ پر bx کے اندر bx کے اندر کیا value پڑی ہوئی تھی 15 اب ax کے اندر after adding کیا value ہمارے پاس تھی 15 اور یہاں پر کہا گیا ہے ax plus bx ax plus ax اور اس کو store کہاں کروا دو ax میں ٹھیک ax کے اندر 15 ہے plus 15 ہے تو اب یہاں پر ax کے اندر کیا value ہو جائے 30 ٹھیک ax کے اندر value ہوگی 30 30 کہاں پر store ہوگی ax میں ٹھیک ہے ax کے اندر کیا value آگی ہے current value آگی ہے 30 x کے اندر current value 30 ہوگی 30 ہوگی sorry اب یہاں پر دیکھیں next آپ اس کے علاوہ اور کس طرح سے آپ calculate کر سکتے دیکھیں has computed 5 plus 10 plus 15 equals 230 اس کے علاوہ دوسرا طریقہ کیا ہے دیکھیں آپ یہاں پر اس constant کو جمع کرتے کیونکہ ہم add کر رہے نا add تو obviously میں پتہ جتنے بھی constants کو ہم add کر نا first value ہمارے پاس 5 دوسری value 10 تیسری value 15 جب ان تین values کو add کریں گے تو ہمارے پاس result کیا جائے 30 اب یہاں پر چونکہ last جو last ہمارے پاس value ہے that is add ax bx تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے value کہاں store کروانی ہے ax کے اندر result کیا جائے 30 اب جو number 8 line number 8 line تو blank چھوڑا ہو ہے نظر آئے گا اوپر ax vertical spacing یہاں میں number 8 line پڑھ رہی ہوں vertical spacing must also be used extensively in assembly language to separate logical block of code is separate کر اس وضع سے یہاں پر اس کو separate کر نے کے لیے یہاں پر اس کو blank چھوڑ دینا ہے دیکھیں next ہمارے پاس number 9 اور 10 line number 9 میں ہم نے استعمال کیا ہو ہے دیکھیں terminate کرنے کے لیے ہم نے اس line کا استعمال کیا ہو ہے اور number 10 پہ استعمال کیا ہو ہے یہ کیوں استعمال کیا ہو ہے the ending lines are related more to the operating system which ending line is زیادہ تر بلونگ کرتی ہیں operating system سے ٹھیک ہے then to assembly language assembly language کے nis بعد operating system سے زیادہ بلونگ کرتی ہیں it is a way to inform dose جیسے dose آپ کا معلوم ہمارے پاس operating system disk operating system ہے یہ کس پہ آپ نے اس کا interface پڑھا ہوگا کہ یہ interface صرف command line ہے یہ پہ بھی graphics کا استعمال نہیں کھا رہے تو یہ dose ہے یہ بھی command line استعمال کرتا ہے تو یہ جو last while line time پہ جو lines ہم نے استعمال کی میں زیادہ تر بلونگ کرتی operating system سے کون operating system ہوگا جیسے dose ہمارے پاس operating system ہے اسے بلونگ کرتا ہے operating system کو بتاتا ہے that our program has terminated کی ہمارا جو program terminate ہو چکا ہو ہے so it can display its command prompt again تو یہ command prompt ہے اس کو دبارہ سے display کروائے the computer میں reboot or behave improperly computer ہو سکتا ہے وہ reboot ہو جائے یا پھر improperly ہو جائے وہ behave کرنا start ہو اگر اس termination کو ہم نے استعمال نہیں کیا تو ہو سکتا ہے ہمارا جو operating system ہے وہ reboot ہو جائے یا improperly behave کرنا start ہو جائے جہاں بھی جب بھی اپنے program end کرنا ہے تو جو دو لائنے ہیں لازمی اپنے program کے end پہ استعمال کرنی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا program اس کی آپ practice کی جائے گا prompt کے اوپر ٹھیک ہے جو آپ کا black screen ہوتی نا وہ prompt اس کو کہتے ہیں اس کو کو لکھنا اس کو execute کروانے کی کوشش کرنی ہے تو next ہے مزید اس کے اوپر کام کریں گے اور اپنا خیال لگھئے گا